نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے سرکار کے قدم پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کو پیاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قابل تعظیم ہے یقیناً ایک محبت والا مومن اپنا تن من دھن لتانا گوارا کر لیتا ہے نبی کی نسبتوں کی زیارت ہی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں کیوں؟ کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے خون کے پیاسے ہو گئے بلکہ دارن ندوہ میں اجلاس ہوا تمام قبائل کے زعامہ سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اور کوئی صورت نہیں بس ایک ہی صورت ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ لفظ مو پہ لاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے انہوں نے نبی پاک کے قتل کا ارادہ کیا اللہ معاف کریں اجلاس میں تو ہو گیا کہ تمام قبائل نوجوان دیں گے ننگی تلواریں لے کر نوجوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گھیراؤ کر لیا اپنے برے ارادے سے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گھر میں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب آپ کو بتا چکا ان ظالموں کے ارادے کیا تھے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اس وقت بھی فرماتے ہیں یہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں مکہ والوں کی یہ رکھ لو صبح ان کو لوٹا دینا ابھی میرے بستر پر سو جاؤ صبح یہ امانتیں لوٹا کر تم مدینہ آ جانا میں روانہ ہو رہا ہوں اندازہ کریں باہر لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب کا ایمان اور قربانی یہ تصور کیجئے گا تو شاید اس قیفیت کو نہ پاسکیں یہ معمولی بات نہیں لیکن حضرت علی کا ایمان مضبوط تھا جانتے تھے آقا سولا رہے ہیں آقا فرما رہے ہیں کسی شبے کی گنجائش نہیں نبی پاک نکلے ان ظالموں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑتے ہوئے نکلے حضرت ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے گئے انہیں ساتھ لیا اب جانا ہے مدینہ منورہ حجرت کا حکم ہو چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی بہت بلند ہے اگر عرفات سے مکہ کی طرف واپس آئیں تو آخری روڈ جو ابھاجیوں کو ملتی ہے اس کے باہی طرف آ جاتی ہے یہ پہاڑی اور ذرا اونچائی میں بہت زیادہ ہے اب تو ترکوں نے اس کے پہاڑ پر اور بعد کے لوگوں نے جس طرح سیڑھی نمہ بنا دیتے ہیں لیکن پہلے وہ پہاڑی اندازہ کیجئے اس کی تین چڑھائیاں آخری اس کی چوٹی پر ایک غار اس پہاڑ کو سور کہتے ہیں یہ سور ایک شخص تھا جس کو عبد مناف کا بیٹا اس کی وجہ سے یہ سور کہلائیا اس پہاڑ کا نام اس پر یہ غار تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس غار میں بھی آئے حضرت صدیق اکبر نے پہلے جا کے غار صاف کیا سوراخ ہوئے ہوئے تھے انہوں نے تمام سوراخ بند کر دی یہ ایک سوراخ باقی رہ گیا اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی خود اپنی پشت پر انہیں سوار کر کے پہاڑ چڑے تھے اب بھی پیشکش کرتے ہیں حضور میری گود حاضر ہے اس میں سر رکھیے اور آرام فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جان سار اپنے اس پیارے کی یہ خدمت بھی قبول فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ اس کے بدل میں انہیں درجہ کیا ملے گا وہ ساپ اپنے پروگرام کے مطابق رات کو نکلا لیکن آج جس دروازے پہ جائے جس سراخ پہ جائے راستہ بند اس نے حضرت ابو بکر کی ایڑی والے سراخ کو پا لیا کاتا لیکن صدی کے اکبر کے عشق نے مقابلہ کیا یہ عشق رسول وہ دولت ہے یہ نسبت رسول وہ سعادت ہے جسے مل جائے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ولی انہیں در سورش موسیقا 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 موسیقا